میں آپ سب کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں خصوصاً بنگال، بحار، جھارکھن کے جلسوں کو میں نے دیکھا ہے رات کے دو بجے اور دھائی بجے بھی شباب کا وقت نظر آتا ہے یہ جلسے رات کی تھنڈیوں میں جو میدان کو کچا کچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سو دو سو روپے کی نوٹ کے لیے نہیں آتے بلکہ صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت سننے گی اور جب تک یہ جذبہ تمہارا سلامت رہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں سکے گی میں جلسوں میں جانے کے بعد اس بات کو کہنے کا قائل نہیں ہوں کہ میری طبیعت ناساز ہے، علیل ہے، فلان ہے کبھی ہم یہ چیز نہیں کہتے آج سوئے اتفاق کہ سفر میں کچھ حالات ناسازگار ہوئے ضرور لیکن جس مقصد کے تحت میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد مجھے ووٹ لینے کا نہیں ہے نہ ہی کسی کے کمپینینگ کے لیے آیا ہے نہ ہی کسی کے الیکشن میں حصہ لینے آیا ہے بلکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے مجھے پتا ہے بیمار ہوا تو بھی کیا ہونا کیونکہ میرا تو ماننا یہ ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ورنہ دنیا کا کیا پہچانتی اس رسول محترم کی بات کرتے جاؤ وہ ہر قلب میں راج کرتے جاؤ پھر ہب ہب زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہم نے بنا لیا ہے ہے جو زندگانی باپی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باپی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آخا میں مروں گا لڑتے لڑتے تیرے منکروں سے آخا میں مروں گا لڑتے لڑتے عزیزہ نگرانی وقار ہم نے سنا ہے گناہوں کی لذت کئی جوانوں کو بڑھا کر دیتی ہے گناہوں کی عادت کئی جوانوں کو بڑھا کر دیتی ہے لیکن حضور پاک کا عشق اور ان کی محبت کئی بڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اللہ کریم وہی عشق کی دولت وہی محبت تک ہم سب کو عطا فرما ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے گناہوں کے اٹھوں پر راج کرنے والے پچیس سالہ تیس سالہ جوان یا پینتیس سال کے نوجوان ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آئے ان کا جسم بھی اور روح بھی کھوکلی ہوتی نظر آئی لیکن عشق مصطفیٰ میں جینے والا پچھتر سالہ بڑھا بھی ہزاروں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا بھی نظر آیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچیس تیس سال کے جوان میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو پچھتر سال کے تاج و شریعہ میں یہ اس لیے کہ جو خوبصورتی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آتی ہے وہ ہر زمانے مزید بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اس میں بڑھاپا نہیں اسی لیے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہر گھڑی ہر لمحہ جوان ہی ہوا کرتا ہے مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھوں گا میرے عزیزوں زندگی کا کل اساسہ یہی ہے زندگی کا کل سرمایہ یہی ہے جو عالی عزت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے عالی عزت کا یہ شیر عالی عزت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہیں سے آرام سونپے ہیں سارے انہیں کو سب کام لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چاہ رہے ہیں درد رضا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنے سارے معاملات سونپ دیئے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو پھر اسے دنیا کے تھپیڑوں سے موسموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا میرے مصطفیٰ سنبھالے تمہارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر کسی بات کا خوف نہیں میں آج لمبی تقریر کرنے کا اہل نہیں ہوا آجا کے سامنے لیکن ابھی ابھی بغداد شریف کی زیارت سے لوٹا تو وہاں پر پڑوس ملک کے اور آس پاس کے کئی علماء آئے ہوئے تھے بہت سارے علماء نے ملاقاتیں کی ایک عالم دین نے مجھے پکڑ کر کی یہ پوچھا کہا کہ ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں آپ کے ملک میں تو نہیں رہتے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات آپ کے ہاں بڑے خراب ہیں سوشل میڈیا اور دوسرے نیوز سے ہم سنتے آ رہے ہیں اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ حکومتیں ظالم آپ کے ہاں بیٹھیں ہیں روز نتنے اسلام کے خلاف حربیں اپنائے جاتے ہیں ایسے میں آپ آزاد طریقے سے بول کے ساتھ رہے ہیں ہر جگہ آپ کی تقریریں کیسے ہو جاتی ہیں اور کیسے بولتے ہیں میرے عزیزو یہ میری تعریف کے لیے نہیں کہتا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے یہ سوال کی اور کہا ہم آزاد جگہ پر جہاں اسلام کے متعلق ہم کھل کے بول سکتے ہیں وہاں اتنی بولنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں اور کفار و مشرقین کے نرغے میں آپ کیسے بول رہے ہیں جب میں بغداد میں تھا ان سے یہی عرض کیا مولانا صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا دبے جس پر ہمایت کتے بن جاتے ہیں بلکہ یوں کہتا ہوں میں کیوں دبے کیوں دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمایت ہو غصے پاک کا فیض ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں آلہ حضرت پرماتے خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے میں اس کو نوجوان ہی نہیں سمجھتا جو بزدل ہو وہ نوجوان ہے ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے وہ عورتوں کی صحبت میں پلاو نوجوان کسے کہتے ہیں تاریخ میں نوجوان کا جو لفظ ہے وہ عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں فتح کہتے ہیں اور فارسی اور عربی کی مکسنگ کے ساتھ شاعر نے بہت خوب کہا اصل نوجوان کون ہیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صیف الا ذل فقا لا فتح الا علی کا مطلب ہے کوئی جوان نہیں سوائے حیدر کررہ رہا اور جو ان کے نقشے قدم پر ہو وہ جوان کہلانے کے حق رکھتا ہے نوجوان کہلانے کا حق رکھتا ہے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مکے دکھانے کا نام جوانی ہے باڈی بنانے کا نام جوانی ہے گھٹکے کھا کر لوگوں پر دھوکنے کا نام جوانی ہے اپنے پیسوں سے لوگوں پر روب ڈالنے کا نام جوانی ہے یہ سب جوانی نہیں ہیں یہ سب ایاشیاں ہیں اصل جوانی آپ کو میں بتاؤں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ایک سو پچیس جنگیں لڑی ہیں نو سال میں کتنی ایک سو پچیس جنگیں ہیں اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی خالد بن ولید رسول اللہ کی وہ صحابی جنگ میں جب کھڑے ہوتے تھے میدان میں ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیتے تھے تلوار کا وزن پینتیس کلو اور ڈھال کا وزن چالیس کلو مجھے بتاؤ اے نوجوان تم نے ہاکی اور بلہ اٹھایا ہوگا پینتیس کلو کی تلوار اٹھاتے چالیس کلو کی ڈھال اٹھاتے اور پھر جنگیں موتا میں صرف خالد بن ولید فرماتے ہیں نو تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹیں یہ دفاع کے لیے ڈیفنس کے لیے زندگی پر لڑتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے ان کو حق بنتا ہے کہ وہ جوان کہلا ہے اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا کہ ہم نے حضور پاک کی عزت کی دفاع میں کچھ کیا ہے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اوچھے حملے ہوتے ہیں ہم آگے بڑھ کر کے کبھی بھی حضور کی عزت کا دفاع کی اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے آپ کو بدل تو ضرور سکتے تھے دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں ہمارے نوجوان اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں اہد کر لیتے کہ آج کے بعد جیئیں گے تو اخلاق مصطفیٰ پہ جیئیں گے تمہارے اندر یہ چیز تو ہوئی سکتی تھی کمیٹیاں بہت پناتے ہو عرص کمیٹی، چادر کمیٹی، گاغر کمیٹی، سندل کمیٹی، نیاز کمیٹی کیا کبھی اخلاق رسول کمیٹی بھی بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانا ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں اور آج ان ظالم کفار و مشرقین کو جواب دینے کا سب سے بہترین کام تم کر سکتے ہوئے نوجوان بانو تم کر سکتے ہو ہم اسٹیجوں سے بول رہے ہیں ہمارے پاس ممبر ہے ہم بول رہے ہیں تمہارے پاس اسٹیج نہیں ممبر نہیں تم کیسے جواب دو تم کیسے جواب دو تمہارے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبیص ظالم لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں اخلاق سے چڑھتے ہیں تم ہر گلی کوچے میں اسی طرح بن سور کر کے نکلو کہ تمہاری داڑی بھی نظر آئے تمہاری ٹوپی بھی نظر آئے اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے جلتا ہے تو جلے اور اسی میں وہ مرے لیکن تم اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے تمہیں شرم آتی ہے داڑی رکھنے میں حضور کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے شرم آتی ہے کہ داڑی پیسے رکھوں لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا بولیں گے ہرے ان کو ہم نے دیکھا ہے چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تمہیں داڑی رکھنے میں کیوں شرم آتی ہے لوگ بالیاں بھی پہن لیے چوڑیاں بھی پہن لیے نتنیاں بھی پہن لیے نوجوان اور داڑی رکھنے میں شرم آگئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس چہرے کی پیروی کرنا چاہیے یا ایرے ویرے کی پیروی کرنی چاہیے جب آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین ہے تو اسی چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے اور ہم نے مزرگوں سے سنا ہے قبر میں جس وقت تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے اور حضور بھی تشریف لائے اور تمہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تم حضور کی طرف دیکھ کر کہنے جا رہے ہوگے کہ یہ میرے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پیر لے لے بزرگوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا اس لئے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا دنیا میں میرے چہرے کی طرح تو بنانا پسند نہیں رکھتا تھا آج اس کو پکار جس کا چہرہ تجھے اچھا لگتا تھا مجھے بتاؤ اے نوجوانوں قبر میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مو پھیر لیں تو کس کو دہائی کے لئے پکار رہے ہیں کس کی فریاد کون مدد کے لئے آئے گا اسی لئے آلہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانوں سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا زندگیاں بہت بیٹھ گئی ہیں جوانوں انقریب موت کا کی دست کانے والی ہے انقریب ہمارے گھروں پر ملک الموت کا نزول ہوگا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی توبہ کی محلت ملے گی بھی کی نہیں ملے گی اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں گی یا نہیں جائیں مجھے ایک بات یاد آتی ہے میں ایک جلسے میں حاضر تھا قیامگاہ پر بیٹھا تھا ایک نوجوان ملنے کیلئے سارے ملنے آتے ہیں وہ بند سور کر کے آیا تھا اچھی خوشبو لگایا تھا سرما تھا نئے کپڑے سے مسافہ کیا میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہمیشہ اسی کپڑے پہن کے رہتے ہو تو اس نے کہا نہیں حضرت آج آپ سے ملنے کے لئے میں یہ سب پہن کر کے آیا نہاں دھو کر سرما لگا کر اتر لگا کر آیا آپ سے ملنے کے اس جن مجھے حساس ہوا میں نے کہا میں تو ایک ایک کم آدمی تمہارے دل میں محبت ہے اس لئے مجھ سے ملنے کے لئے تم اچھا لباس پہنے ہیں سرما بھی لگا لیا اتر بھی لگا لیا کیا کبھی اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لئے جانا ہے کچھ تیاری ہوئی اب تک کیونکہ اس کا وقت نہیں دیا جائے گا اگر اچانک موت آئی تو اسی حال میں تمہارا جنازہ لے جائے جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کبھی سوچا کہ میرے پاس تیاری کیا ہے اگر اچانک حضور سے ملاقات ہوئی چہرہ دکھا سکوں گا کی نہیں میں کس حالت سے آیا ہوں اسی لئے میرے عزیزو ہر دن اس آس کے ساتھ جیئو کہ اگر موت آئے گی تو حضور سے ملنا ہے اور میں تیاری میں بیٹھا ہوں میں تیاری میں ہوں آپ کو پتا ہے اللہ والے یہی سوچا کرتے تھے آج حضرت محدیس سورتی رحمت اللہ علیہ کا یوم وزال بھی ہے محدیس سورتی وسیعہ محدیس سورتی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق پڑا زندگی ور علم حدیث کا درس دیتے رہے دیتے رہے ان کی خواہش یہی تھی کہ جب جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میں علم حدیث میں رہوں حدیث پڑھاتا رہوں یا حدیث سنتا رہوں اس حال میں میں حضور سے ملاقات کروں پیلی بھیج شریف میں مزار ہے تاریخ نگاروں نے لکھا جب آپ کی موت آئی جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حجرے میں حضرت وسیعہ محدیس سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سینے پر مشکات شریف رکھی ہوئی تھی مطالعہ کرتے رہے پڑھتے رہے اسی حالت میں کتاب سینے پر رہ گئی انتقال ہو گیا وہ کتنی اچھی موت ہے کہ رسول پاک سے ملاقات بھی اس حال میں کیا کہ حدیث ہی پڑھ رہے تھے کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی تو اس حال میں تو نہ آئے کہ حضور سے ملنے جیسی حالت ہی نہ رہو رہو مجھے ایک بات یاد آتی ہے نوجوانوں شب برات شابان کی پندروی کو ہم مسجد میں تھے نماز پڑھا رہے تھے رات کا وقت تھا عبادت کر رہے تھے ساری مسجد بھری ہوئی تھی اس رات کو اکثر نوجوان بائیک رائیڈنگ کرتے ہیں اچھل کھوٹ کرتے ہیں پٹاکے اڑاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عائش کرنے کی رات ہے جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ دونوں جوان بائیک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائیوے پر چل رہے تھے ایک بہت بڑے ڈرک کے نیچے آگیا سترہ اٹھارہ سال کی عمر بائیک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آگیا جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی شب برات یعنی پندروی شابان سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے جان اچھے وقت میں گئی ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائیک رائیڈنگ کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی بڑی رات ہے پوری دنیا عبادت کر رہی ہے اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی ایاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے اور یہ بھی برمایا گیا جو جس حالت میں مرا خیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اسی نشہ کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو مو دکھائیں اسی لئے میرے عزیزو گناہوں کی زندگی اچھی نہیں بلحوصن سیموزر کی بندگی اچھی نہیں مرشلِ گرامِ حضورتاج شریعہ فرماتے ہیں بلحوصن سیموزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیگ اچھی سروری اچھی نہیں آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار وفاداری کرو جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی وہ آج تک تک مٹائے نہیں گئے ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا بہرائی شریعہ کے سید سالار مسعود غازی ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے عالی حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائی شریعہ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم ایک گھنٹہ وہاں کھڑا رہے کیوں فرماتے ہیں کہ ہر پچاس منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں کس کے ہاں حضرت سالار مسعود غازی میں یہ کیوں بتا رہا ہوں توجہ سے سنو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنو سے بھی پہلے کے ہیں اور شہید ہیں اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا اولیاء کا بادشاہ ہندوستان میں لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہونی چاہیے کہ سالار مسعود غازی کا انتقال انیس سال کی عمر میں صرف انیس سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئے اسی لئے میں کہتا ہوں جوان ہو تو ایسا جوان جس میں انیس سال کی عمر میں جس نے پورے اولیاء پر بھی فوقیت حاصل کر لی کیوں جس نے اپنے جان کی بازی میرے مصطفیٰ کے لئے لگا دی مولا تعالی اس نسبت کے صدقے اسے آسمان تک پہنچاتا ہے یہ اصل جوان ہے حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سر ہندی جوان تھے چھبیس سال کی اٹھائیس سال کی جب اکبر بادشاہ ایک نیا دین لایا تھا ہندوستان کہا کہ ایک نیا دین چلے گا دینِ الہی نام سے اور اس کے مقابل میں کون کھڑا ہوا یہی چھبیس ستائیس سال کے جوان مجدد الفسانی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمارا کیا ہوگا نہیں یہی تو جوانی کھڑے ہوئے اور اس کا رد کرنے لگے اور کہا اس روئے زمین پر اگر دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا اور دینِ اسلام وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے آیا باقی کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اکبر کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرتِ مجدد الفسانی رحمد اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اب سنو اے نجوانو جیل میں جانے سے بھی خوف نہ کرنا مومن کی زندگی تو قید خانی کی ہے یہاں رہو یا جیل میں رہو قید خانہ ہی ہے مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا آٹھ سال گزر گئے اکبر تو مر گیا اس کا بیٹا آیا جہانگیر جیل سے ایک قاسد آیا اور جہانگیر سے کہا غضب ہو گیا گبالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا تو جیل سے آیا ہوا جو جلات تھا یا قاسد تھا اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو آٹھ سال پہلے جیل میں قید کیا تھا لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے سات سو قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا سات سو قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے علم حدیث کا درس ہوتا ہے ازانیں ہوتی ہیں جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں گمبد خزرہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے جندہ با آج تمہارے کندوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے اے نوجوانوں نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو امام احمد بن حنبل کھوڑے کھاتے رہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے امام حسین شہید کربلا اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھے اپنے بچوں کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ لیا پھر بھی شریعت مصطفیٰ کی پازداری کرتے رہے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہے حضرت شیخ ابو بکر نابلزی یہ فلسطین کے رہنے والے بہت بڑے عالم دین جن کو وقت کے خلیفہ نے سینے سے لے کر کے نیچے تک کی چمڑی نکال دی پوری چمڑی چھیل دیا گیا تھا زندہ رکھ کر کے چمڑی نکالی گئی تھی کساب کے ہاتھ سے پوری چمڑی نکالنے کے بعد بھی شیخ ابو بکر نابلزی مسکراتے رہے اور کہا یہ تو میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر اور ہزار بوٹیاں کر لے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ایسی قائم ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت مجھب اسلام لبت دعاتوں کو دعاتے لبت 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 بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ نارے خیدری مجھب اسلام